موسیقی پوشیدہ دنیا کے ساتھی پر اسرار رازوں سے پردہ اٹھانا اور ان تک رسائی حاصل کرنا انتہائی دقیق اور کٹھن عمل ہے لیکن ہماری تحقیقاتی ٹیم نت نئے خطرات سے کھیلنے کے بعد انتہائی اہم اور پر اسرار معلومات آپ تک باہم پہنچاتی ہے موسیقی آسمان اور زمین کے درمی موجود ہر شے فنا ہو جاتی ہے مگر تاریخ زندہ رہتی ہے احرام کی ان تصاویر کو دیکھا ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ابرتا ہو کہ ہزاروں سال قبر جب انسان کا علم اور وسائل محدود تھے اس نے اس لکو دک سہرا میں اتنے عظیم مقبرے جن میں ٹنوں وزنی پتھر استعمال کیے ہوئے ہیں کیسے تعمیر کیے ان کا مقصد کیا تھا اس رات سے پردہ اٹھانے کے لئے ہماری تحقیقاتی ٹیم انتہائی پر اسرار تاریخی ادوار کے متعلق مقامی افراد اور ماہرین کی رائے کے بعد اس نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب ہوئی کہ یہ در حقیقت یہ احرام عظیم السلطنت بادشاہوں کے وفات پانے کے بعد ان کو زندہ رکھنے اور ان کی ممی کو محفوظ کرنے کے لئے بنائے گئے تھے یہ سب دیکھنے اور سننے کے بعد بچری بسارت تقاضہ کرتی ہے کہ آخر کار یہ لوگ میت کو ممی کیوں اور کیسے بناتے تھے مصریوں کو ممی بنانے کے لئے ساتھ انتہائی پرخطر اور کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے سب سے پہلے انسان کے مردہ ہونے کا سارٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے جب یہ اتمنان ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا ہے تو اس کے جسم کو ساف کرنے کے بعد اندر سے مسالوں اور خوشبوں سے بھر دیا جاتا ہے اگلا مرحلہ دیماغ کو کھوپڑی سے نکالنے کا ہوتا ہے جس کے لئے ایک لمبی لیکن آخری سیرے سے مڑی ہوئی سلاح کا سہارہ لیا جاتا ہے چوتھا اور اہم مرحلہ جسم سے باقی اندرونی آزا کو علیدہ کرنا ہوتا ہے جسم کو سمیٹریکلی سینے سے ناف تک ایک تیز دھار آلے سے کٹ لگایا جاتا ہے چھوٹی آنٹ، بڑی آنٹ، میتہ، فیپڑے، لب لبا اور جگر کو علیدہ کر لیا جاتا ہے ان تمام آزا کو نیٹرون سالٹ اور پام ونگر سے دھونے کے بعد علیدہ علیدہ مرتبانوں میں چالیس دن تک سوکنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ ان سے بدبو ختم ہو جائے لیکن دل کو جسم سے علیدہ نہیں کیا کیونکہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ دل ہی کی وجہ سے انسان دوبارہ زندہ ہوتا ہے اور زندگی کے تمام احساسات اسی سے منسلک ہوتے ہیں اس سے اگلا مرحلہ انتہائی اہم اور پرخطر سمجھا جاتا ہے جس میں تمام آزا کو ترطیب کے ساتھ دوبارہ جسم میں ڈال کر سلائی کر دیا جاتا ہے بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ اب شروع ہوتا ہے آخری مگر انتہائی پیچیدہ مرحلہ جس میں جسم کو دھونے اور نمی سے پاک کرنے کے بعد مختلف کیمیکلز اور مسالے لگا کر کپڑے کی پٹیوں میں تمام آزا کو الہدہ الہدہ لیکن ایک ترطیب کے ساتھ لپیٹا جاتا ہے مصریوں کا خیال ہے کہ جس قدر یہ پٹیاں نفاست اور امدگی کے ساتھ لپٹی ہوں گی ممی اتنی ہی ان کے لیے خوش نصیبی اور فراغت کا باعث ہوگی اور دوبارہ زندہ ہونے کا باعث بھی بند سکتی ہے اس کے بعد اس ممی کو ایک لکڑی سونے پیتل یا تامبے کے باکس میں بند کر دیا جاتا ہے اور محفوظ مقام پر رکھ دیا جاتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی نیچے دیئے گئے بیل کے بٹن کو دبا کر اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے شکریہ